موسیقی 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 یعنی ملائم نہ تو پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی بیٹے کو دوشی بننے دیں گے لیکن ملائم نے جسے فساد کی جڑ بتا دیا دھرمیتھ لڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی نیتا جی کے پرتی ایک دم سے ادار ہو گئے ہیں لیکن لکنوں میں بھی آج اسپی دفتر میں بہت دلچسپ ہنگامہ ہوئے دفتر پر اکھلیش گھڑ کے قبضے کا خلاف ویروت پردشن کر رہی شپال سمرتکوں کی زبان بھی اکھلیش زندہ بات کر رہی تھی پارٹی تو چھڑی اس مہا پھارت کو لے کر دونوں پکشوں کے کرداروں کا درد بھی لگاتار چھلک رہا ہے بہرحال ملائم کی راوہ اکھلیش کھیما نے بھی آج چناؤ آیوک سے ملاقات کر کے سائگل پر جلد فیصلے کی اپیل کی ہے دونوں اور سے تکڑے میں بہت ہے سوال ہے کی جنتہ کتنا اور کیا سمجھتی ہے لکنوں سے کمارہ بھیشیک اور بالکشن کے ساتھ آج تک بھی رہو سماج وادی کنوے کا جھگڑا اب اس مقام تک پہنچا ہے کہ شپال گھڑ کا تنتر منتر کا سہارا لینے کا آروپ تک اس گھڑ پر لگ رہا ہے کہ اکھلیش پر تنتر منتر کیا گیا ہے سماج وادی پارٹی پر برچسکی لڑائی میں تمام ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں لکنوں سے دلی تک مطابونتر کی قدم تال ہو رہے ہیں جناو آیوک کے دروازے پر دستکیں دی جا رہے ہیں تو ان سب کے بیچ ایک دوسرے کو پراست کرنے میں تنتر منتر کی بھی مدد لینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں آروپ کے گھیرے میں امر سنگھ اور شیوپال ہیں اور آروپ لگانے والے رام گوپال ہیں اکھلیش خود کو وکاس کا اگر دوٹ بتا رہے ہیں لیکن گھر میں جھگڑا اس بات کو لے کر ہے کہ اکھلیش کے ہار تین کرنے کے لیے شیوپال نے تنتر منتر کا سہارا لیا ہے ایسی چرچائے ہیں کہ شیوپال نے اکھلیش کو ستہ سے بے دخل کرنے کے لیے ستمبر میں وشیش پوجا کروائی تھی اس کے بعد وندیہ چل وارانسی اور حریدوار میں بھی تنتر سادنا کی گئے سیاست اور تنتر منتر کے رشتے کا اپنا سچ ہے لیکن سماجوادی کنوے میں چھڑی تنتر کی جنگ کی سچائی کیا ہے فلحال کہہ پانا مشکل ہے کمارا بشیق کے ساتھ کمار بکرانت لکھنو آج تاکھ سماجوادی پارٹی میں تنتر منتر کے کھیل پر راجنیتک بیانبازی بھی کافی تیز ہو گئی ہے مکہ منتری اکھلیش یادو کے سمرتک سانسد نریش اگروال نے امر سنگھ اور شیوپال یادو پر نشانہ سادھا ہے ان سے بات کی ہے ہمارے سب واداتا اشوک سنگھل سماجوادی پارٹی کی لڑائی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر نریش اگروال جی نریش جی کیا پارٹی ٹوٹ گئی ہے دو حصوں میں بٹ گئی ہے نہیں پارٹی بلکل نہیں ٹوٹی ہے پوری پارٹی اکھلیش کی نیتت کے سماجوادی پارٹی میں ہے اور ملائم سنگھ جی ہمارے سندرک شکر میں نہیں سمجھ پا رہا بھی باد کہاں پیدا ہوا اور ٹوٹنے کے بعد کہاں پر سے ہوئی ملائم سنگھ جی نے تو چھتھ لکھ دیا سباپتی کو کی ان کو راج سبا کے نیتا پت سے ہٹائے جائے اکھلیش رام کو پلی آدب کو یہ دل کا ادھیکار ہے کہ کون نیتا رہے کوئی نہیں کسی کا ادھیکار اور نہیں ہے یہ تو ہمارا جو لوگسوا کا سنسیدی دل ہے وہ تاہ کرے گر نیتا کون رہے کھالی نیتا جی کے لکھ دینے سے کا پی نہیں ہوتا ہے مطوع نیتا نیتا جی اب کچھ نہیں ہے انکہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا مطلب نیتا جی کہ آپ کو رول لنے نہیں ہے نہیں اس معاملے میں کی وہاں پر سنسیدی دل چناؤ کرتا ہے چنانو کے بعد جو نیتا ہوتا اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے اب اس سنسیدل نے کوئی نیتا تو بدلا نہیں ملائم سنگھ جگہ یہ کہنا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے اس لیے ان کو نیتا پتے بھی رہنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے اب نیتا جی کو یہ کہہ رہا ہے تو میں نیتا جی پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا لیکن ادھیک چکے اکلیش یادوں ہیں تو اب رام کپال جی کو نکالنے کا عدیقار ان کو ہو گیا ہے پوروی دلی کے صفائی کرمیوں کی ہرطال کا آج پانچوہ دن ہے صفائی کرمیوں کا ایک دل آج دلی کے اوپ مکی منتری منیش سے سودیا کو پل اور گلدستے بھیٹ کرنے گیا لیکن ہرطال ختم کرنے کو صفائی کرمی تیار نہیں ہے پوروی دلی نگر نگم کے صفائی کرمچاری پچھلے پانچ دنوں سے ہرطال پر ہیں نتیجتن پوروی دلی کی سڑکیں گلی اور محلے سب گوڑا گھر میں تبدیل ہو چکے ہیں سمسیا کا حل ڈھوڑنے کی بجائے دلی سرکار اور ویپکش سب گوڑے کے ڈھیر پر سیاست کر رہے ہیں کرمچاریوں کی مانگ وہی پرانی ہے کہ بقایا ویتن ملے اور ویتن وقت پر ملے جب تک ہمارے سارے ڈیوز ہمارا ایریل ہماری وردی ہمارے ڈیا ڈیا ہمارے ویتن جب تک ہمیں نہیں ملے گا ہم اسی طریقے سے پروٹس کر دیں گے دلی سرکار کا عروف ہے کہ صفائی کرمچاریوں کی ہرطال بی جے پی نے کروائی ہے یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے پہلے ساڑھے تین سو کروڑ میں ڈھائی سو کروڑ میں پونے چار سو کروڑ میں کیسے کام چل جاتا تھا اور اب ساس سو کروڑ میں نہیں چل رہا چھ سو کروڑ میں نہیں چل رہا تو کوئی نئی بھشتہ چار کی پائپ لین کھل گئی ہے اس کا مطلب نگر نگم میں سیاست میں فسی پوروی دلی کی جنتہ کا کورے کی درگن سے حال بیحال ہے پوروی دلی کے ارجون نگر میں اس وقت ہم موجود ہیں اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کس طرح سے یہاں پر کوڑے کا امبار لگا ہوا ہے یہاں جو آس پاس لوگ رہتے ہیں ان سے ہم باتچیت کرتے ہیں دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ صفائی کرمچاریوں کے ویتن کے لیے 119 کروڑ دیے جا چکے ہیں جبکہ کرمچاری نیتاؤں کی مانگ ہے کہ بقایہ بھگتان کے لیے دلی سرکار پانچ سو کروڑ روپے دے شبھم گپتا کے ساتھ پنکت جین دلی آج تک گجرات میں گاندھی نگر میں آج ایک ائر شو کے دوران حادثہ ہو گیا ایک پیرا ٹوبر تیزی سے زمین پر آ گرہ لیکن خنیمت یہ رہی کہ اس کی جان بچ گئے پیرا شوٹ ڈائیورز کی اس تکڑی نے آسمان میں کرتب تو شاندار دکھا لیکن آخری وقت پر جان پر بنائے آسمان میں پیرا شوٹ کا تیرنگا تیرنگا فارمیشن بنائے یہ تینوں ڈائیورز لینڈنگ کیلئے زمین سے تھوڑی اوپر ایک دوسرے سیلگ ہو کسریہ اور سفید پیرا شوٹ والے ڈائیور تو سنبھل کر نیچے اترنے لگے لیکن ہرے رنگ کے پیرا شوٹ کا سنتولن گروپ سے الگ ہوتے ہی بھی گڑ گیا اور دھیرے دھیرے کی بجائے تیجی سے نیچے گرنے لگا شکر ہے کہ اس وقت پیرا شوٹ زمین سے قریب 20 فٹ اوپر ہی تھا تیجی سے نیچے آتا پیرا شوٹ ڈائیور ایک جھٹکے سے زمین سے ٹکر آیا اس کے پیر میں چوٹ آئی ہے وائبرنٹ گجرات سمیٹ سے پہلے ہو رہے اس شو میں انڈیا نے ائر فورس کی الگ لگٹی میں پردرشن کر رہی تھی اس دوران یہ پیرا شوٹ ڈائیور ہاتھ سے گشکار ہو گیا گاندینگر سے گوپی کھنگر کے ساتھ آج تک پیو رو انڈیا ٹوڈے کا دکشن بھارت میں ایک بڑا کانکلیو آج اور کل دو دن چل رہا ہے اس کانکلیو کی شروعات ہو چکی ہے شبہارمب ہوا ہے جے لالیتا کو شدھانجلی دینے کے ساتھ اور دکشن کے پانچ راجیوں کے مکھی منتری اس کانکلیو میں حصہ لے رہے ہیں سماجھک مسلوں پر سالانہ مہا منتھن کے انڈیا ٹوڈے کانکلیو کی پہچان جگ زاہر ہے یہی منتھن آج سے دکشن بھارت میں بھی شروع ہو گیا چننے میں کانکلیو کی شروعات میں ہی اے آئی اے ڈی ایم کے مہا سچیو شاشکلا اپنی دیوانگت نیتا جے لالیتا کو یاد کر کے بھاوک ہو گئی سیاسی چرچہ آگے بڑھی تو سی ایم کی کرسی تک پہنچی مکھے منتری او پنیر سیلوم شاشکلا کی سی ایم بننے کے سوال کو ہنس کر ٹال گئے کانکلیو میں دکشن بھارت کے سپر ستاروں اور سیاست کے دھرندھروں نے حالیہ ویوادوں پر کھل کر دل کی بات گئی کمل حسن جلی کٹو کی پرثا کے بخش میں کھڑے دیکھے سوال گئے آپ Mitglی overlooked کھڑے دیکھے شکر کسيم مکل کھڑے د которھام موسیقا کwyۗ لمkt Ты Absolی موسیقا موسیقا کسی موسیقا موسیقا ابھی نیتری تمنہ نے لڑکیوں سے چھرچھاڑ کے ماملوں پر سخت کانون کی وقالت کی چننے میں ہوئی اس شروعات کا مقصد ہندوستان کی پوری طاقت کو ایک جھٹ کرنا ہے چننے میں انڈیا ٹوڈے کانکلیب منگلوار کو بھی جاری رہے گا ویچار منتن میں دکشن بھارت کی کئی نامی گرامی ہستیاں شامل ہوں گی آج تک بھی اورو جمہو کشمیر کے جی آری ایف کیمپ پر حملہ کرنے والے آتنگوادیوں کے تلاش میں سرکشہ بلوں نے پورے علاقے میں تلاشی ابھیان چلایا ہوا ہے بیتی رات دو سے تین آتنگوادی کیمپ میں فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے جمہو کشمیر میں پھر آتنگ کی حملہ جی آری ایف کیمپ کو بنایا نشانہ کچھ دنوں کی ناکامی جھیلنے کے بعد سیما پار کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر سے جمہو کشمیر کو نشانہ بنایا ہے اس بار ان کے بندو کے اکنور سیکٹر کے پٹالا گاؤں کے جنرل ریجرب انجینئرنگ فورس کے کیمپ پر کرجئے ہیں ایلو سی سے سٹے اس علاقے میں جی آری ایف کے کیمپ پر رات کے ایک سے دو بجے کے بیچ یہ آتنگ کی حملہ ہوا ہے اس حملے میں تین لوگوں کی موت ہونے کی خبر ہے پتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں جی آری ایف کیلئے کام کرنے والے مجدور تھے سرکشہ بل پورے علاقے کو کھیر کر آتنگ کیوں کی تلاش کر رہے ہیں کشمیر میں سینہ کے سبھی کیمپوں اور ویشنو دیوی میں تیرہ جنوری کے بعد بھی پیٹرول پمپ پر آپ کار سے پیمنٹ کر سکتے ہیں پیٹرولی منتری دھرمیندر پردھان نے یہ بھروسہ دے دیا ہے دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ گراہکوں کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ پیٹرول پمپ مالکوں کو ایک پرتشت کا اترکت چارج بھی نہیں دینا ہوگا دیش میں ڈیجیٹل ٹرانجیکشن بڑھے کیاس لیس کی اور دیش بڑھے لیس کیاس ایکنومی کی اور دیش بڑھے اس لیے جو ٹرانجیکشن ہوگا اس میں سے گراہکوں کے اوپر اس کی کوئی بوز نہ آئے یہ ایک میر نے دو ہزار سولہ فیبرواری میں سرکار نے کیا تھا سرکار اس فیصلہ کو عمل کروائے گی آنے والے دنوں میں بھی جتنے بھی پرکار کی ڈیجیٹل ٹرانجیکشن ہوگا اسے سکر کے پیٹرول پمپ میں ہم لوگوں نے یہ تیکیا ہے گراہکوں کے اوپر اس کی کوئی پاسن نہیں ہوگا شرنگر میں زبردست برف باری ہو رہی ہے زندگی وہاں تھپسی ہو گئی ہے برف نے رفتار روک دی ہے لیکن اسی بیچ ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ شرنگر سٹیشن سے اس پڈریوں پہ جو برف جمعی تھی اسے ہٹا کر بھی وہاں پرینٹ چلائی گئی ہے اس بلڈن میں فیلحال اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی